یوگی سرکار کی دخل کے بعد آخر کار نویڈا پردی کرن کی نیند جا گی اور اب پردی کرن نے سخت رویہ احتیاط کرتے ہوئے بلڈر وے گراہکوں کی ایک ساتھ ایک منچ پر ملاقات کروائی اور دونوں کی ہی سمسیاؤں کو سنا اور ساتھ ہی ساتھ جلد سے جلد کاروائی کرنے کا آس واشن بھی دیا گروہار کو نویڈا سیکٹر چھے ستھتھ اندرہ گاندی کلا کندر میں نویڈا آثورٹی اور آمرپالی سفائر کی گراہکوں کے بیچ بیٹھک ہوئی میرے نام کرنم بھبندر ملی ہے میں سپائر فیز 2 کو ریپیزنٹ کرتا ہوں جو وہاں کے ریسیڈنٹس ہیں سب سے پہلے میں بتانا جاتا ہوں کہ فیز 2 ایک سیفر پوجیکٹ ہے جو کی پلاوٹ نمبر جی ایس 0 3 سیکٹر 45 نویڈا میں ہے یہاں کی جو میرے کنسرنز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ یہاں پر ایک ایک لفت ہی لگی ریا ہے تمام تاؤرز میں جو یہ لفت ہے اس کا جو بریکڈاؤن ٹائم ہے تقریبا 24 گھنٹے میں تین یا چار گھنٹے یہ آف رہتی ہیں کئی بات کئی لفت دو دو سے تین تین دن کام نہیں کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو کمپنی ہے فنلنگ کی کمپنی ہے کونے جس نے یہ لفت لگائی ہے انہوں نے اس کا اینوال مینٹرنس کنٹریکٹ نہیں کیا ہوا ہے ہماری کونے کے ساتھ جب میڈی ہوئی ہے تو انہوں نے رہتا ہے کہ ان کے عمر پانجل میں ان کے ڈیوز کلیر نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ اینوال مینٹرنس کنٹریکٹ نہیں کرتا ہے پچھلے چار یا پانچ مہینے سے یہ لفت بغیر مینٹرنس کے چل رہے ہیں اور ترنر اراؤن ٹائم بریکڈاؤن is very very heavy اس کے علاوہ فائر فائٹنگ سسٹم جو ہے وہ جو اوکوپائی ٹاورز ہیں اس میں وہ فائر فائٹنگ سسٹم نہیں لگا ہوا ہے ایک سکیلیٹن میں جب وہاں پر آپ کو ناد پائپ دکھتی ہیں ایک انسیدنٹ ہوا تھا 10 نومبر 2015 یو ٹاور کی بیسمنٹ میں ایک کونٹیکٹر کا سٹور تھا پینٹ کا سٹور تھا اس میں آئے لگے تھے فائر فائٹنگ سسٹم میں آئے لگے اور جو فائر پرگید آئی دیں اس کا پانی خدم ہو گیا جو فائر ہائیڈریل سے ہمارے وہ 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 نہ فانچنل وہ وہ نوہرہیں کنکٹی ٹاورز ہیں جو سم سے موٹر پانکٹی ہے ہائیڈریلز جب فائر پرگید نے ہائیڈریل کا ساتھ کناٹ گیا تو وہ پانی نہیں دائی تو یہ ریزیڈنٹ کی سیٹی کا سب سے امپورنٹ یشو ہے اس کے علاوہ دو بیسمنٹ کار بارکنگ ہیں جو دونوں کی دونوں ابھی تک ہینڈوڑ نہیں ہوئی ہیں جو سیوڑ سیسٹم ہے وہ کیونکہ سٹی پی کے ساتھ کنیکٹیب نہیں ہے وہ سارا کا سارا سیوڑ جا کے بیسمنٹ میں جا کے اکیوملیٹ ہو رہا ہے جو بیسک فسیلیٹیز جو بروشر میں اور ریسیل اگریمنٹ میں لگی ہیں کلاب ہاؤس فیمی پورٹ اٹسٹرہ وہ ابھی تک تیار نہیں ہے پہلے اس کا بیچ میں تھوڑی دیر پہلے کام چل رہا تھا پہلے کام چل رہا تھا پہلے کام بند ہو رکھا رہا ہے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنے جو بھی پینڈنگ ویڈنگ یونٹس ہیں تیرہ سو نو میں سے چار سو یونٹس کو چھوڑ گیا آٹھ نو سو یونٹس جو ہیں ان کو جلدی سے جلدی کمپلیٹ کرایا جائے اور تمام ملاقات کے اند میں کوئی خاص نتیجہ تو نکل کر نہیں آیا مگر پردکرن کے ادھکاریوں کی طرف سے بھی کوئی خاص سختی صبح میں نظر نہیں آئی ہم نے لوگوں سے بھی جاننا چاہا کی کیا اس ملاقات کے بعد اوہے آشوست ہیں یا نہیں کٹتے رہیں گے اب آگے دیکھتے ہیں